سٹوڈنٹس پیٹرول انجن کو ڈسکس کریں گے ہم نے کارڈنٹ سائیکل کو کارڈنٹ تھیرم اور کارڈنٹ انجن کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کارڈنٹ سائیکل سے بہتر کوئی ایسا سائیکل نہیں ہے جس کی بیس پر ہم ایک اچھا انجن بنا سکیں تو اس لیے اب جتنے بھی انجن ورک کرتے ہیں وہ کارڈنٹ سائیکل کو ہی فالو کرتے ہیں سب کا مین پرنسیپل جو ہے وہ کارڈنٹ سائیکل ہوتا ہے اور ڈیفرنس جو آتا ہے وہ ڈیفرنس جو ہے وہ صرف کنسٹرکشن ٹیکنالوجی یا پھر جو فیول وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ انجن جو فیول یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیس پر ان میں ڈیفرنس آتا ہے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اور فیول کی بیس پر جو ہے وہ ڈیفرنس آتا ہے انجن کی ورکنگ میں اور یہاں پہ پیٹرل انجن بھی ایکچھلی کارڈنٹ سائیکل کو ہی فالو کرتا ہے اور پیٹرل انجن جو ہے وہ کس طرح سے کارنٹ سائیکل کو فالو کرتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کارنٹ سائیکل جو ہے فور سٹیپ سائیکل ہوتا ہے تو پیٹرل انجن بھی فور سٹیپ سائیکل کس طرح سے فالو کرے گا یہ سٹیپ با سٹیپ ہم دیکھیں گے اور اس کی ایفشنسی کی بات کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک پیٹرل انجن کی ڈائیگرام جو ہے وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں داکہ آئیڈیا ہو سکے کہ ایکچلی پیٹرل انجن جو ہے وہ اس کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ ورک کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سٹیپ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سینٹر میں اس سلنڈر کے اندر اس سلنڈر کے اندر یہ جو ہے ایک پسٹن ہے اور یہ پسٹن جو ہے موو کر سکتا ہے سلنڈر کے اندر اور یہاں پہ اس پسٹن کے ساتھ جو ہے ایک شافٹ اٹیچ ہے اور یہ شافٹ ایک روٹیٹیبل شافٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اس روٹیٹیبل شافٹ کو ہم کرینک شافٹ کہتے ہیں جیسے ہی یہ پسٹن ڈاؤن یا اپ موو کرتا ہے تو اس شافٹ کے پش یا پل کی وجہ سے یہ کرینک شافٹ جو ہے یہ روٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہاں پہ یہاں پہ ایک انلٹ وال ہے یعنی کہ یہ ایک وال ہے ایکچلی یہ اوپننگ جو ہے وہ کنٹرول کنٹرولڈ اوپننگ ہے یعنی کہ جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کب یہ اوپن ہو یہ والا رستہ کب اوپن ہو سلینڈر کی طرف اور کب جو ہے وہ کلوز ہو بلکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک وال ہے یہ اوٹلیٹ وال کہلاتا ہے اور ایکچلی اگزاسٹ وال بھی ہم نے اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے بلکل اسی طرح سے ایک رستہ ہے جو کہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ یعنی کہ ان اور آؤٹ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ایک سپارک پلگ ہے جو کہ سپارک پروڈیوس کرتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیول کو جو فیول انجیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ اس کو آگ جو ہے وہ لگتی ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں سے یہ انلٹ وال جو ہے یہاں سے ائر اور پیٹرول کا مکسچر جو ہے وہ انٹر ہوگا اور سپارک جو ہے اس کو اگنیٹ کرے گا اگنیٹ کرے گا تو یہاں پہ کمبسشن کے پروسس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ائر اور پیٹرول کا مکسچر اور جو گیسز ہیں وہاں ان کی ان کا جو پریشر ہے کیونکہ کائنیٹک نرجی بڑھ جائے گی ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کائنیٹک نرجی بڑھ جائے گی اور کائنیٹک نرجی بڑھ جائے گی اور کائنیٹک نرجی بڑھنے کی وجہ سے ان کا پریشر بڑھ جائے گا تو پریشر بڑھ جائے گا تو پسٹن پوش ڈاؤن ہوگا پسٹن پوش ڈاؤن ہوگا تو یہ شافٹ جو ہے اس کو پوش کرے گی کرینک شافٹ کو تو کرینک شافٹ جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ یہ والا وال اوپن کریں گے تو جو گیسز یہاں پہ کمبسچن کے نتیجے میں پروڈیوس ہوئی ہیں وہ باہر نکلیں گی جب باہر نکلیں گی تو یہ والا پسٹن جو ہے اوپر کی طرف موو کرے گا اوپر کی طرف موو کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس یہ جو شافٹ ہے یہ اوپر کی طرف جائے گی پل کرے گی کرینک شافٹ کو تو کرینک شافٹ جو ہے وہ پھر روٹیٹ کرے گی تو اس طرح سے جو ہے وہ پسٹن کی اپ ڈاؤن موشن کے نتیجے میں کرینک شافٹ جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی اور پسٹن کی اپ ڈاؤن موشن جو ہے وہ یہاں پہ جو پراسس ہوگا کمبسچن کا یا ائر کے ائر کے ایکسپینشن کا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پسٹن اپ ڈاؤن موو کرے گا اور اچھا تو ان اسی پوری کی پوری ورکنگ کو ہم فور سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فور سٹیپس جو کہ بلکل اسی طرح سے ہیں جس طرح سے کارنٹ سائیکل کے فور سٹیپس ہیں تو ان کی مدد سے ہم پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرول انجن جو ہے وہ کارنٹ سائیکل کو کس طرح سے جو ہے فالو کرے گا اور پھر اس میں یہاں پہ ٹیکنیکلی جو ہم پیٹرول انجن کے سٹیپس ڈیفائن کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل نام جو ہے ان سے یہاں پہ ان کو ریپیزنٹ کریں گے پہلا سٹیپ جو ہے اس کو انٹیک سٹیپ کہتے ہیں انٹیک سٹوک کہتے ہیں اس انٹیک سٹوک میں انٹیک سٹوک اس انٹیک سٹوک میں سٹوڈنٹس گیس پیٹرول کا اور ائر کا مکسٹر جو ہے وہ رند کرتا ہے اندر کی طرف اور کیسے رند کرتا ہے تو ایکچلی پسٹن ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے پسٹن نیچے کی طرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ سلنڈر میں پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور باہر ایٹموسفیرک پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایر اور پریٹرول جو ہے وہ اندر کی طرف پوش اپ ہوتا ہے یعنی اندر کی طرف آتا ہے اور یہاں پہ یہ والا وال اس وقت اوپن ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ والا پسٹن جو ہے یہ والا وال کلوز کر دیئے جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پھر آئیسو تھرمل ایکسپینشن تھی پہلے تو جیسے وال کلوز ہو گیا تو یہ والا پسٹن جو ہے اوپر کی طرف موو کرتا ہے اچھا انٹیکس ٹروک میں ہم نے دیکھا کہ ائر پیٹرول مکسچر جو ہے وہ اندر انٹر ہوا ہے ائر پیٹرول مکسچر 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 ڈران ان ٹھیک ہے ڈران ان تو یہ انٹیکس ٹروک ہے اور دوسرا پروسس جس میں جو ہے وہ کمپریشن ہوگی یعنی کہ جب یہ والا وال بند ہو جائے گا ائر پیٹرول مکسچر اندر آ چکا ہے تو یہ والا وال جو ہے کلوز ہو جائے گا یہ والا وال کلوز ہوگا پسٹن اوپر کی طرف موو کرے گا کمپریشن ہوگی اور اس کو ہم کمپریشن سٹوک کہتے ہیں کمپریشن کمپریشن سٹوک سٹوک ٹھیک ہے جی اور پھر یہ والا جو ہے وہ کمپریشن جہاں پہ موجود مکسچر کو کمپریس کرے گی ائر اور پیٹرول کے مکسچر کو کمپریس کرے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وال دونوں بند ہیں سلنڈر ٹوٹل کلوز ہے تو جو مکسچر جو کمپریس ہوگا آڈیابیٹیکلی کمپریس ہوگا کمپریسٹ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آئیسو تھرمل ایکسپینشن تھی اور یہاں پہ آڈیابیٹیک کمپریشن ہے کمپریسٹ آڈی ہے بیٹیکلی بیٹیکلی تو اس کے انتیجے میں پھر یہاں پہ تمپریچر انکریز ہو جائے گا مکسچر کا تمپریچر کیونکہ جو انٹرنل نرجی ہے وہ انکریز ہو جائے گی کمپریشن کی وجہ سے کوئی بھی ہیٹ جو ہے وہ باہر لیز نہیں ہوئی کمپریس ہوا تو پریشر انکریز ہوا پریشر انکریز ہوا تو انٹرنل نرجی انکریز ہوئی اور اس کی وجہ سے تمپریچر انکریز ہو گیا یعنی کہ مکچر جو ہے ہارٹ اپ ہو گیا لیکن مکچر ابھی برن اپ نہیں ہوگا جب تک کہ یہاں سے سپارک جو ہے اس کو فائر جو ہے وہ نہ دے فائر سپلائی نہ کرے آگ نہ لگائے ٹھیک ہے تو تھرڈ سٹوک میں ایکچلی یہی ہوگا کہ جو یہاں پہ سپارک جو ہے اس کو اگنیٹ کرے گا فائر دے گا ٹھیک ہے آگ لگائے گا تو اس کے انتیجے میں پاور سٹوک جو ہے وہ جنریٹ ہوگا پاور سٹوک شروع ہوگا پاور سٹوک میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی جو ہے وہ اگنیشن ہوتی ہے سپارک آگ لگاتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ پھر کمبسچن کا پروسس ہوتا ہے ٹمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کینیٹک نرجی بڑھتی ہے تو پریشر بہت بڑھ جاتا ہے اور پسٹن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے تو وہ پاور سپلائی کرتا ہے کرینک شافٹ کو تو اس طرح سے اس وجہ سے اس کو ہم پاور سٹوک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ سپارک فائرز مکسچر اس میں پہلے تو سپارک جو ہے وہ فائر اپ کرتا ہے آگ لگاتا ہے فائرز مکسچر پیٹرول اور ائر کے مکسچر کی ہم بات کر رہے ہیں مکسچر جس کے انتیجے میں پریشر اور ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے ٹمپریچر اور پریشر پریشر انکریز اور اس کے انتیجے میں آڈیابیٹک ایکسپینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آڈیابیٹک ایکسپینشن اور سلنڈر جو ہے وہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے آڈیابیٹک ایکسپینشن ایکسپینشن اور اس طرح سے وہ کرینک شارٹ کو پاور سپلائی کرتا ہے اور پھر جو اگلا سٹیپ ہے فورٹ سٹیپ جو ہے اس کو ہم اگزاسٹ سٹروک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نیکسٹ اگزاسٹ اگزاسٹ سٹروک اب اگزاسٹ سٹروک میں جو آٹلیٹ وال ہے ٹھیک ہے جی جو سیکنڈ وال یہ والا آٹلیٹ وال ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو گیسز باقی گیسز بچی ہیں جو کہ ہارٹ گیسز ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں اور آئیسو تھرمر کمپریشن ہوتی ہے یعنی کہ ٹمپریچر جو ہے نارمل لیول پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ پھر اگزاسٹ سٹروک میں ایکچلی جو گیسز جو باقی بچی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں تو پھر اس طرح سے جو ہیٹ پروڈیوس ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ہیٹ جو ہے یہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ریزیڈیل گیسز جو ہے وہ ایکسپیل ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں اور اس کے نتیجے میں ٹمپریچر جو ہے وہ ایکچل نارمل ایکچل جو سٹارٹ میں جو ٹمپریچر تھا اس کے لیول پہ آ جاتا ہے اور اس طوران میں پسٹن جو ہے اپ ورڈ موو کرتا ہے یعنی کہ آئیسو تھرمل کمپریشن ہوتی ہے آئیسو تھرمل تھرمل کمپریشن تو سٹوئنٹس اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی جو ہمارا پیٹرول انجن ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہی چار سٹیپ فالو کرتا ہے سٹیپس ڈیفائن کیے تھے اب آپ کو ایک اینیمیشن دکھاتے ہیں جس کی مدد سے آپ کو مزید آئیڈیا کلیر ہوگا پیٹرول انجن کے بارے میں تو یہاں پہ سٹوئنٹس یہ اینیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیٹرول انجن ہے یہاں پہ سپارک پلگ ہے اور یہ والا آرلیٹ وال ہے یہ والا پسٹن ہے اور یہاں پہ کرینک شافٹ ہے یہاں سے اگنیشن سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا ڈیل کیا جا رہا ہے اب جیسے ہی یہاں پہ یہ والا وال اوپن ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر انٹیک سٹوک ہوتا ہے یعنی کہ ائر جو ہے وہ ائر اور پیٹرول انورڈ موو کرتا ہے اس کے بعد کمپریشن سٹوک آتا ہے یہ ائر مکسچر جو ہے وہ اوپر کی طرف کمپریس ہوتا ہے پھر اگلا سٹوک آتا ہے پاور سٹوک یہاں پہ سپارک فائر اپ کرتا ہے اس مکسچر کو اور اس کے بعد جو ہے وہ اگزاسٹوک آتا ہے اور واپس جو ہے وہ گیسز ایکسپیل ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پھر جو ہے وہ کس طرح سے یہ پیٹرول انجن جو ہے وہ کام کرتا ہے اور پیٹرول انجن کی اگر ہم ایفشنسی کی بات کریں تو سٹوڈنٹس اس کی ایفشنسی جو ہے وہ تقریبا ٹونٹی فائی پرسنٹ سے تھرٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ ہوتی ہے اور یعنی کہ بہت کم ایفشنسی ہوتی ہے ٹونٹی فائی ٹو تھرٹی پرسنٹ ایفشنسی ہے تھرٹی پرسنٹ ایفشنسی اور بہت کم ایفشنسی ہے اور جو باقی ایکچلی انرجی کا لاؤس ہے وہ فرکشن کی وجہ سے اور ہیٹ لاؤس کی وجہ سے انرجی کا لاؤس جہاں وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن پیٹرول انجن ایک فاسٹ انجن ہے اور چیپر انجن ہے اس لئے پیٹرول انجن کو جو ہے موسٹلی پریفر کیا جاتا ہے تو یہ ہے سٹورنٹس پیٹرول انجن